موسیقی آج شام چھ بجے تھم جائے گا رائستان میں لوگ صبح چنو کے دوسرے چرن کا چنو پرچار پردیش کی بارہ لوگ صبح سیٹوں پر سوم ورک ہوگا متدان کندری منتری مختار اباس نقوینہ جیپور میں الف سنکھک کارکرم سن میلن مکی شرکت کہا کندری سرکار نے برہشتہ چار کو ختم کر دیش کا کیا ہے وکاس اپو مکہ منتری سچن پائلٹ میں آج پردیش کانگریس کارل میں پترکاروں سے ہوئے روبرو کندری کی بھاج پاس سرکار پر کیے کڑے پرہار پورو مکہ منتری وسندرہ راجے نے آج جیپور میں بھاچپا پرتیاشی رامچارن بوہرہ کے سمرتھن میں کیا روڈ شو شہر کے ویبندہ بازاروں سے ہو کر گزرا روڈ شو اور پردیش میں آندھی اور گوندہ باندھی کے بعد موسم میں آیا بدلاف لوگوں کو تپن بھری گرمی سے ملی راہا تھا نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی راجستان پر اس گھنٹے کی بولیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں جیپ مکھے سمچاروں کے بعد آئے بولیٹن میں سمچار جانتے ہیں وستار سے راجستان کے لوگصبح چنو کی دوسرے چرن کا چنو پرچار آج شام چھ بجے تھم جائے گا دوسرے چرن میں پردیش کی بارہ لوگصبح سیٹوں پر سوموار کو متدان ہوگا ان سیٹوں میں شریگنگنگر، بیکنیر، چورو، جنجنو، سیکر، جیپر، گرامین، جیپر، الور، بھرتپور، کرولی، دھولپور، دوسا اور ناغور سیٹیں شامل ہیں کندری منتری مختار ابباس نقوی نے آج جیپر میں الپسنکھک کارکرم سنبیلن میں شرکت کی انہوں نے الپسنکھک مترالے کی ویبھن اپلبدھیوں کا ذکر کیا اس حوصہ پر انہوں نے کندری سرکار کی اپلبدھیا بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے برہشتہ چار کو ختم کیا ہے اور وکاس کو آگے بڑھایا ہے اس موقع پر بھاشپا کے بھی کئی نتاؤں موجود تھے چھے تاریخ کو اوٹ پڑھنے والا ہے دوہزار چودہ میں راجستان کی پچیس میں پچیس سیٹیں آپ نے بھاٹی انتا پارٹی کو جیدی جس میں دوہزار چودہ میں پردھان منتری لاریندر موڈی دیش کے پردھان منتری بنے تو اس سمیں کانگریس پارٹی تو بھرستہ چار آج ونٹی لیٹر پر ہے اور وکاس ایکسی لیٹر پر ہے وکاس آگے بڑھنا ہے اور ہمارا آپ کو یقین ہم دلاتے ہیں کہ ہم ایکول اپارچنیٹی سمان موقع سماج کے سب ورگوں کو ملے اس میں ہلسنکیت سماج بھی ہے کیونکہ ہلسنکیت سماج میں غریبی ہے اشتہ ہے بے روزداری ہے یہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے موقع منتری اسچین پائلٹ نے آج پردیش کانگریس کاریلے میں ایک پریس فارتہ کو سمبودیت کیا اس موقع پر انہوں نے کندر سرکار پر کئی عاروپ لگائے انہوں نے کہا کہ آج دیش میں سب سے بڑا مدہ بے روزگاری اور کسانوں کا ہے لیکن دیش بہت سمجھلنشید ہے مداتہ بہت سمجھدار ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس پرکار کی جو دباؤ کی رازمیت ہے آکرمن کی رازمیت ہے دویش کی رازمیت ہے جہر بھول کر ایک نکراتمت مہار پیدا کنگی جو رازمیت ہے اس کے خلاف موجوان بھی ہیں کسان بھی ہیں آج سب سے بڑا رہا پیشو دیش میں ہے بے روزگاری کا ہے کسانوں کا ہے اگریریٹ ٹرائسیز جو مالک پر ہے آرکھک جو امرجنسی ہے کسانوں کے اوپر اس کے لئے کوئی بھاجپا بینیتا رہنسان نہیں دیلا ہے راجستان میں اچھا کینگل ہوا ہے پہلے تیرہ سیٹوں کا جو فیز ہوا تھا مکہ منتری اشوک گہلوت نے دوسہ زلے کے لال سوٹ میں کانگریس پرتیاشی سویتا امیرہ کے سمرتن میں جن سبح کو سمبودت کیا انہوں نے کہا بھاجپا اپنے منصوبے میں سفل نہیں ہوگی اور دیش میں کانگریس ایک بار پھر اسے سرکار بنائے گی پور مکہ منتری وصندرہ راجے نے آج جاپور میں بھاجپا پرتیاشی رامچرن بہورا کے سمرتن میں روڈ شو کیا کووین دیو جی مندر سے شروع آئی روڈ شو شہر کے ویبھن بازاروں سے ہو کر گزرا اس دوران بھاجپا پتیاشی رامچرن بہورا سعیت پارٹی کے ورشت نیتا موجود رہے سقیت نیتا موجود رقم چنار پچار کے آخرے دن پرمکہ راجنتک پارٹیوں نے چنار پچار میں اپنی پوری طاقت لگا دی ہے چورو زلہ مکہلے پر آج بھاچپا کے سٹار پچار سنی دیول نے بھاچپا پرتیاشی راہل کسوان کے سمردن میں روڈ شو کیا ناغواروں کے نوہرے سے ہو کر نکلا یہ روڈ شو پر مکھو مکھے بازار ہوتے ہوئے گڑھ چورہہاں صبح شک پہنچا اس دوران سنی دیول کو دیکھنے کے لیے بھاری تعداد میں لوگ امڑے اس روڈ شو کے دوران بھاچپا پرتیاشی راہل کسوان بھاچپا نیتا راجندر راٹھوڑ سعید کئی دگج نیتا موجود رہے جاپور گرامین لوگ سبک شیطر جے بھاچپا پرتیاشی کرنل راجی وردن سنگھ راٹھوڑ نے جاپور کے ویشالی نگر استیت چترکوٹ سے روڈ شو کی شروعات کی بھاچپا نیتا راجپال سنگھ شخاوت کے ساتھ شروعے سے روڈ شو میں جاپور گرامین کے کئی وارڈوں میں جن سمپر کیا اسی لوگ سبہ سیٹ کے لیے کانگریس پرتیاشی کرشنا پونیا نیوی جیپور گرامین سنصدیق شتر کے ویبھن علاقوں میں جنسم پر کیا اس موقع پر مہینوں نے مانا پہنا کر ان کا سواگت کیا چنو پرچار کے آخری دور میں پردیش میں دونوں راجنیت اقدلوں نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے سٹار پرچارک راجنیتاؤں کے ساتھ ساتھ سنے ابھینتہ بھی چنو پرچار میں اتر آئے ہیں چوروں میں کانگریس پرتیاشی رفیق منڈیلیا کے سمردھن میں کل فلم ابھینتہ چنکی پانڈے اور امیشہ پٹیل نے رتنگڑ اور سجانگڑ میں روڈ شو کیا سب کو ووٹ کرنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے اور آپ کے پسندار کینڈیڈیٹ کو جو آپ کے لئے کام کرے وہ سب سے ایمورٹن ہے آپ دیکھو آپ کس کے لئے ووٹ کرنے ہیں چھے مئی کو ہونے والے لوگ صبح کے پانچوے چرن کے متدان کو لے کر متداتاؤں میں کافی جوش ہے اس بار کی طرح ہر بار کی طرح اس بار یواؤں میں متدان کی پرتی کافی اتصاہ دیکھا گیا ہے دور دشن سے باتچیت میں یواؤں متداتاؤں نے اپنے وچار ساجہ کیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مددان ہو تاکہ ہمیں ایک سنیوکت لوگتنطر ملے اور جیسے ہماری ذمہ داریاں ہیں جیسے جوب ہوئی اور پھر ایڈکیشن ہوئی ان سب میں ہمیں کافی آگے آنے کا افسر ملے کیونکہ ہم لوگ کیا ہے کہ یواؤں بار کافی پیچھے ہے ان چیزوں سے اور جو راجنیتی ہے اسے کافی پیچھے لارہی ہے لیکن ہمیں ایک پریٹ فارم ملے گا اس سے ہم آگے آ سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو یواؤں ہے وہ زیادہ سے زیادہ مددان کرے یواؤں کو ووٹ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ عام آدمی کا عدیگار ہے اور جب یواؤں جائے گا جب بھی ہمارے دیش کے بڑے بودھرک سب ہی ووٹ دیں گے کیونکہ یواؤں کی کوئی جاتبات نہیں ہوتی کوئی سمپردائی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک عدیگاری یواؤں کا ووٹ دینے گا اس سے سرکار اگر کسی کی بنو اس سے ہر چیز کا نرمان ہوتا ہے ہمیں چاہے ہماری یونیشٹی ہو چاہے کولیج ہو چاہے اسکول ہو ہر چیز کے نرمان ہوتا ہے سیکر کے اوبزلہ نرواجن عدیگاری جائے پرکاش نے آج لوگ سبت چناؤں کے مددنظر متدان دلوں کے روانگی استحل کا نرکشن کیا اس موقع پر انہوں نے سنبندت عدیگاریوں کی بیٹھک بلی اور ویوستہیں سنشت کرنے کے نردیش دیئے اوبزلہ نرواجن عدیگاری نے بتایا کہ چناؤں سنبند کرانے کے لیے سرکشاہ ویوستہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں لوگ سبت عام چناؤں دوہزار انیس کے لیے مددن دلوں کی کل روانگی ہوگی کل صبح سات بجے چار کنسٹرنسی جس میں نیم کا تھا نا آئی ٹی آئی سے اس کے علاوہ فتحپور اور سریمادپور اور داتا رامگڑ ایس کے کولیج اور ایس کے اسکول سے روانہ ہوں گی اس کے بعد دویتی پاری میں گیارہ بجے کی روانگی ہے جس میں لکشمنگرڈ آئی ٹی آئی سے ہوں گی اور دھوڈ سیکر اور کھنڈیلا تین کنسٹرنسی ایس کے کولیج اور ایس کے اسکول سے روانہ ہوں گی اس لیے روانگی کی اور ڈسٹیبیوشن کی جتنی بھی چاہے ای وی ایم کا ڈسٹیبیوشن ہوں گی انیہ سامگری کا ڈسٹیبیوشن ہونا ہے سب کی کارمیکوں کی اٹننس لینی ہے اور کس طرح سے ان کے ساری ویبستہیں کرنی ہے پانی کے لیے ہوا کے لیے گرمے میں وشیش روپ سے میڈیکل فیسیلیٹی اس کے لیے آج ہم ہم ہماری اب تک کی جتنی بھی تیاریاں ہیں ان کا ایک طرح سے ریویو کر رہے ہیں خبر موسم کی پردیش میں موسم میں آیا بدلاو کے بعد آندھی اور بوندہ باندھی کے کارن گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے آج صبح حالیٰ کی موسم صاف رہا اور ہلکی دوپ نکلی لیکن تاپان میں گراوٹ کے کارن موسم کا سحاونہ بپن بنا رہا موسم ویباہ کے انصار اگامی چوبیس گھنٹوں کے دوران پردیش کے کئے حصوں میں ہلکی بوندہ باندھی ہونی کی سمبھاونہ ہے اور آئی بولیٹن کے انت میں ایک بار پھر نظر ڈالتے سرخیوں پر آج شام چھے بجے تھم جائے گا رائستان میں لوگ صبح چنو کے دوسرے چہرن کا چنو پر چار پردیش کی بار لوگ صبح سیٹوں پر سومبار کو ہوگا متدان کیندری منتری مختار عباس نقوینا جیپور میں موسم کھک کارکرم سنبیلن میں کی شرکت کہا کیندری سرکار نے برشتہ چار کو ختم کر دیش کا کیا ہے وکاف اپو موکہ منتری سچن پائلٹ نے آج پردیش کانگریس کارہ رہے میں پترکاروں سے ہوئے روبرو کیندری کی بہاچ پاس سرکار پر کیے کڑے پرہار پورو مکہ منتری وسندرہ راجینا جیپور میں بھاچپا پتیاشی رامچرن بہورا کے سمرتن میں کیا روٹ شو شہر کے ویبند بازاروں سے ہو کر گزرا روٹ شو اور پردیش میں آندھی اور بوندہ باندھی کے بعد موسم میں آیا بدلاو لوگوں کو تپن بھری گرمی سے ملی راہت ہے اس گھنٹے کے بلوٹن میں فلحال اتنا ہی تاز اپڈیٹ کریا بنے رہے ہیں ڈیڈی راجستان کے ساتھ نمسکر موسیقی 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 موسیقی